آج ہم لوگ نئے چپٹر کریں گے کرچاف کا نیم تتھا بیدت پریپت کرچاف کا نیم تتھا بیدت پریپت یہ سب سے امپورٹنٹ چپٹر ہے اور اسی میں ہم لوگوں کو کرچاف کا نیم پڑھنا ہے اور کرچاف کا نیم تو بورڈ اگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ اگزام میں آتا ہی آتا ہے تو کرچاف کا نیم اولا چپٹر اور اس سے ریلیٹڈ ایک نیومیریکل آتا ہے اور وہ نیومیریکل ایسا آتا ہے جسے بچے دیکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی ٹیچر یہ سمجھو کہ نائنٹی پرسنٹ ٹیچر کو نہیں آتا وہ لگواتے ہی نہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ سب کچھ سمجھ میں آئے گا بس ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ اچھے تائی کے سمجھیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے بیدت پریپت کیا ہوتا ہے کرچاف کا نیم ہم لوگ بعد میں ابھی دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ بیدت پریپت کیا ہوتا ہے بیدت پریپت بہت ہی سمپل طریقے سمجھنا ہے بیدت پریپت کیا ہوتا ہے خود سے سوچو کہ کیا ہوگا بیدت پریپت بیدت پریپت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی بیدت پریپت کے اندر means کوئی بھی ایک ایسا پریپت ہونا چاہیے جس کے اندر دھارہ پرواہیت ہو رہی ہے تو دھارہ پرواہیت ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے number ایک چیز ہمیں battery چاہیے یا cell چاہیے اور battery اور cell کو کیسے represent کیا جاتا ہے کیسے denote کیا جاتا ہے تو cell کو اگر cell represent کیا جا رہا ہے تو cell میں کیا کرتے ہیں ایک ایسے بڑی لائن ڈرا کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی لائن ڈرا کر دیتے ہیں یہ cell کو represent کر رہا ہے ایک بڑی لائن اور ایک چھوٹی لائن یہ cell ہے اور جو بڑی والی لائن ہوتی ہے وہ positive کو represent کرتی ہے positive terminal اور یہ چھوٹی والی لائن کیا ہے negative terminal کو سو کر رہی ہے بڑی والی لائن positive terminal کو اور چھوٹی والی لائن negative terminal کو سو کر رہی ہے اور اس میں کیا کریں گے battery ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد اس کو switch on off کرنے کے لیے ایک switch بھی لگانا پڑے گا تو ایک switch لگانا ہے تو switch کو آپ لوگ کچھ اس طریقے سے لگا سکتے ہو switch کا دو سمبل ہوتا ہے ایک تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے ہے اس طریقے سے اگر کہیں ہے تو اس کا مطلب یہ open switch ہے اگر یہاں پر اس طریقے سے point رکھا ہوا ہے تو یہ ہے close switch ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے switch کو بنانے کا اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے یہ open switch ہے اور اس کو اگر اس طریقے سے کر دیا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا بند switch ہو جائے گا سویچ ہو جائے گا تو ایک سل چاہیے ایک ہمیں سویچ چاہیے جس سے ہم آن آف کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے ایک ہمیں بلب جوڑنا ہوگا فین جوڑنا ہوگا جو کچھ بھی جوڑنا ہے بلب جوڑنا ہوگا فین جوڑنا ہوگا ہیٹر جوڑنا ہوگا کولر جوڑنا ہوگا کسی نے کسی چیز میں دھارہ پروائیت کریں گے تو اس چیز کو ہم لوگ جیسے بلب جوڑ رہے ہیں تو بلب کا کچھ نہ کچھ پرتیرود ہوگا یا فین جوڑ رہے ہیں تو فین کا کچھ نہ کچھ پرتیرود ہوگا کولر جوڑ رہے تو اس کا کچھ نہ کچھ پرتیرود ہوگا اس لئے ہم نے یہاں پر کیا دکھا دیا کہ ایک پرتیرود ہے پرتیرود کی جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے بلب ہو سکتا ہے فین ہو سکتا ہے کولر ہو سکتا ہے ہیٹر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے اس کو جوڑ دیا گیا چاہے ایک جوڑ دو چاہے دو جوڑ دو چاہے تین جوڑ دو چاہے چار جوڑ دو گھر میں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو لے آ کر کے وائر سے اس طریقے سے کنیکٹ کر دو وائر سے اس طریقے سے کنیکٹ کر دیو گے یہ ہمارا بن گیا بیدت پریپت یہی کیا ہے بیدت پریپت بیدت پریپت ہے کیا آپ کو یہ بھی پوچھ لے بیدت پریپت ہے کیا کیا بتاؤگے تو بیدت پریپت کیا ہے یہ جس میں ایک سیل ہو سویچ ہو اور پرتیرود ہو پرتیرود کے اسطحان پر تم کہہ سکتے ہوگی بلب ہو فین ہو کولر ہو اس طریقے کے کوئی بھی چیزیں ہو سب کی سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور جس میں سویچ بند کرنے کے بعد دھارہ آسانی سے پروواہی تو ہو سکتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ بیدت پریپت ہے میس سیل سویچ اور پرتیرود اگر آپس میں یہ جڑے ہوئے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک بیدت پریپت ہے اور جس کی اگر سویچ کو ہم کلوچ کر دیں گے جیسے ہی ہم یہاں پر سویچ کو کلوچ کریں گے جیسے ہی ہم سویچ کو کلوچ کریں گے اس میں کیا ہوگی دھارہ پروواہیت ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ لوگ اتنا جان لو کہ دھارہ ہمیسا پوزیٹیب ٹرمینل سے نکلتی ہے دھارہ ہمیسا پوزیٹیب ٹرمینل سے نکلتی ہے دھارہ پوزیٹیو ٹرمینل سے اس کو رٹ لو دھارہ سل کے باہر اس چیز کو دھیان دینا ہے سل کے باہر دھارہ ہمیشہ پوزیٹیو ٹرمینل سے نکلتی ہے اور پرتیرود سے ہوتے ہوئے نگیٹیو ٹرمینل پر آ جاتی ہے سل کے باہر دھارہ پوزیٹیو سے نگیٹیو کی طرف جاتی ہے اور سل کے اندر دھارہ نگیٹیو سے پوزیٹیو کی طرف جاتی ہے سل کے اندر دھارا نگیٹیب سے پوزیٹیب کی طرف شادی اتنی چیزیں کلیر ہیں سل کے باہر دھارا پوزیٹیب سے نگیٹیب کی طرف اور سل کے اندر نگیٹیب سے پوزیٹیب کی طرف اتنے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے اتنے میں کوئی پرالوم نہیں اب ہم لوگوں کو اگلا دیکھنا ہے اگلا ٹاپک بیدت سل کیا ہوتا ہے یہ جو سل لگی ہوئی ہے یہ سل ہے کیا بیدت سل کو ڈیفائن کا ایسے کریں گے دیکھو سل سل اگر ہم لوگ سوچیں اور دیکھیں تو سل کے اندر کیا چیز ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے پلیٹ ہوتی ہے سل کی سل کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اور پلیٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سل اور پلیٹ میں چارج اسٹور ہوتا ہے سل کے اندر لیکوڈ ہے پلیٹ ہے مطلب اس کے اندر راسائنک ارجہ ہے اور جب وہ راسائنک ارجہ مطلب سل کو ڈسچارج کر رہے ہیں تو وہ دھارہ دے رہا ہے بیدت دھارہ دے رہا ہے مطلب سل ایک ایسی یکتی ہے سل بہت دھیان سے ایک بار میں یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو سل ایک ایسی یکتی ہے جو راسائنک ارجہ کو بیدت ارجہ میں پریورتت کرتا ہے سل ایک ایسی یکتی ہے جو راسائنک ارجہ کو بیدت ارجہ میں پریورتت کرتی ہے اور پریپتھ میں آبیس کے پرواہ کو یا کہو دھارہ کے پرواہ کو لگاتار بنائے رکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں سل کہتے ہیں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں سل کیا ہے اگر کسی کو لکھنا ہے تو وہ لکھ بھی سکتا ہے سل ہے کیا سل ایک ایسی یکتی ہے جو راسائنک ارجہ کو بیدت ارجہ میں پریورتت کرتی ہے اور پریپتھ میں دھارا کو یا آبیس کے پرواہ کو لگاتار بنائی رکھتی سل ایک ایسی یکتی ہے جو راسانی کورجہ کو بیدت اوڑجہ میں پریورد کرتی ہے اور آبیس کے پرواہ کو یا دھارا کے پرواہ کو لگاتار بنائی رکھتی اسے ہم کہتے ہیں بیدت سل کوئی دکت نہیں اب دوسرا ٹاپک آتا ہے سل کا بیدت و احقبل سل کا بیدت و احقبل اب سمپل سا آپ لوگ جانتے ہو جیسے بیٹری ہوتی ہے یا سل ہوتا ہے تو کوئی بھی سل ہوتا ہے جیسے گھڑی کا سل ہوتا ہے ٹارچ کا سل ہوتا ہے تو اس پر لکھا رہتا ہے کہ یہ ڈیڑھ بولٹ کی بیٹری ہے یہ سکس بولٹ کی بیٹری ہے یہ فور بولٹ کی بیٹری ہے یہ ٹویل بولٹ کا بیٹرا ہے تو یہ بارہ بولٹ سکس بولٹ ڈیڑھ بولٹ یہ جو اس پر لکھا ہوا ہے وہ بیدت و احقبل ہوتا ہے میکسیمم بولٹیج وہ کتنا میکسیم بولٹیج دے سکتا ہے تو اگر بارہ بولٹ کی بیٹری ہے تو میکسیم کتنا ہے اس کا بیدت و احقبل کتنا ہے کتنا بولٹیج دونوں پوٹینسیل نیگیٹیو اور پوزیٹیو کے بیچ کا جو پوٹینسیل ڈیفرنس ہے جو بیوانتر ہے وہ کتنا ہے اگر وہ بارہ بولٹ کی بیٹری ہے تو سکس بولٹ کی بیٹری ہے تو دونوں ٹرنیل کے بیچ کا بیوانتر کتنا ہوگا سکس بولٹ تو سل کا بیدت و احقبل ہے کیا اس کی ڈیفنیشن کیا ہوتی بیدت و احقبل تو سمجھ گئے کیا ہوتا ہے جتنا میکسیم بولٹیج کا بیوانتر کا آنطر ہوگا بیوانتر ہوگا پوٹینسیل ڈیفرنس جتنا ہوگا وہی اس کا بیدت و احقبل ہوگا میکسیم اور اس کو جنرلی ہم لوگ ڈی نوٹ کرتے ہیں ای سی ہم لوگ کس سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ای سی آپ لوگ دیکھتے ہوگے بک میں یہ لکھا رہتا ہے ای سل بنا ہوا ہے اس کے اوپر ای لکھا ہوا ہے ای کیا ہے بیدت و احقبل ہے اس کا میکسیم بولٹیج ہے پوزیٹیو اور نگیٹیو کے بیچ کا پوٹینسیل ڈیفرنس اب اگر ڈیفائن کرنے کے لیے آ جائے کہ سل کا بیدت و احقبل ہے کیا تو بہت سمپل سا ہے بھئی یہاں پر دھارہ کو پروہیت کر رہا ہے یا آبیس کو پروہیت کر رہا ہے بھئی آبیس کی پروہا کوئی دھارہ کہتے ہیں تو آبیس دھارہ کو پروہیت کر رہا ہے یا آبیس کو پروہیت کر رہا ہے تو آبیس پروہا کی جو در ہوتی ہے ساری یہاں پر آبیس کو پروہیت کر رہا ہے یا دھارہ کو پروہیت کر رہا ہے تو آبیس کو پروہہت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ارجہ لگے گی کچھ نہ کچھ تو کام کرنا پڑے گا تو وہ جو کام کرنا پڑے گا جو کام کرنا پڑے گا وہ کام کون کر رہا ہے سل کر رہا ہے تو اب دھان سے ڈیفنیسن سننا ایک بار میں ڈیفنیسن یاد ہونی چاہے سل کا بیدت وحق بل کیا ہے بیدت پریپتھ میں ایک آن کا آبیس پروہہت کرنے کے لیے سل دوارہ کیے گئے کارے کو بیدت وحق بل کہتے ہیں بیدت پریپتھ میں ایک آن کا آبیس پروہہت کرنے کے لیے سل کو جتنا کام کرنا پڑتا ہے یا جتنا ارجہ دینی پڑتی ہے اسے اس کا بیدت وحق بل کہتے ہیں اسی کو ای ای ام ایف الیکٹر موٹی فورس کہتے ہیں ای 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 ام ایف بدت واہک بھل کہتے ہیں بیدد پریپتھ میں ایک آنک آبیس پروات کرنے کے لیے جتنی ارجا کی آوست سکتا ہوتی ہے یا سل کو جتنا کام کرنا پڑتا ہے اسے اس کا بدت واہک بھلک ان کوئی دقوت نہیں کوئی دقوت نہیں کسی بھی پریپتھ میں ایک آنک آبیس پروات کرنے کے لیے کسی بھی بیدود پریقت میں ایک آنکھ آبیس پروواہد کرنے کے لیے سل کو جتنا کام کرنا پڑتا ہے سل کو جتنی ارجہ دینی پڑتی ہے اسی کو اس کا بدتوہ حقبل کہتے ہیں کوئی دکت نہیں اب تیسری بات آتی ہے سل کا آنطرک پرتیرود کیا ہوتا ہے یہ بہت امپارٹنڈ چیز ہے سل کا آنطرک پرتیرود کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایکجام میں بھی پہنچ لیا جاتا ہے آنطرک پرتیرود ہے کیا آپ لوگ بتائیے سل کے اندر ہوتا کیا ہے میں نے بتایا ابھی ابھی سل کے باہر دھارہ پلس ٹرمیل سے نکل کر نگیٹیو ٹرمیل کی طرف جاتی ہے لیکن سل کے اندر بھی دھارہ پروواہد ہوتی ہے اور وہ نگیٹیو سے پوجیٹیو کی طرف جاتی ہے سل کے اندر دھارہ پروواہد ہوتی ہے کدھر سے کدھر نگیٹیو سے پوجیٹیو اب سل کے اندر اچھا پرتیرود یہاں ہے آنطرک پرتیرود پرتیرود ہوتا کیا ہے پرتیرود کیا ہوتا ہے جو دھارہ کے پرواہ میں پرتیبادہ اتپن ہوتی ہے جو رکاوٹ اتپن ہوتی ہے جو دھارہ کے پرواہ کا بیرود کرتا ہے اسی کو تو پرتیرود کہتے ہیں تو اب سل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اے نمبر ایک چیز اس کے اندر گھول ہوتا ہے بیدتا گھٹ کا گھول ہوتا ہے اس کے اندر گھول ہوتا ہے اور اس کے اندر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کے اندر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اور بدو تب گھٹ کا گھول ہوتا ہے تو اس گھول کے کارن وہ گھول جو اورود ہوتپن کرتا ہے اور پلیٹ جو اورود ہوتپن کرتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پریترود کہتے ہیں اب دھیان سننا پھر سے آن تاریخ پریترود کیا ہے سل کے گھول اور اس کی پلیٹوں کے کارن دھارہ کے پرواہ میں جو اورود ہوتپن ہوتا ہے اسے اس سل کا آن تاریخ پریترود کہتے ہیں پھر سے دھیان سنو اس بار یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو سل کے بھیتر یا سل کے گھول سل کے اندر کا گھول تتھا پلیٹ کے کارن جو دھارہ کے پرواہ میں اورود ہوتپن ہوتا ہے اسے سل کا آن تاریخ پریترود کہتے ہیں بھئی اندر ہوتا ہے اس لئے اسے آن تاریخ پریترود کہتے ہیں دھارہ کے پرواہ میں اورود ہوتپن کر رہا ہے اس لئے کیا کہیں گے آن تاریخ پریترود کہیں گے سل کے گھول اور پلیٹ کے کارن دھارہ کے پرواہ میں جو اورود ہوتا ہے اسے کو ہم کیا کہتے ہیں آن تاریخ پریترود کوئی دکت نہیں اب آنترک پرچیوز کن کن چیزوں پر نربھر کرتا ہے تو کن کن چیزوں پر نربھر کرے گا نمبر ایک چیز تو یہ نربھر کرے گا کہ جو گھول ہے وہ کیسا ہے وہ ڈائلوٹ ہے یا کنسنٹریٹڈ ہے میسو ساندھر ہے یا تنوبیلین ہے جو گھول بھرا گیا ہے پلیٹوں کا چھترفل کتنا ہے پلیٹوں کا چھترفل زیادہ ہے یا کم ہے پلیٹوں کے بیچ کی دوری کتنی ہے اور جو پلیٹ ہے وہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے ان ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے سب سے پہلا پوائنٹ لکھا گیا ہے سل کے دونوں پلیٹوں کے بیچ کی دوری کی انکرمان اپاتی ہوتا ہے سل کی جو پلیٹیں ہیں ان پلیٹوں کے بیچ کی دوری کی انکرمان اپاتی ہوتا ہے جو آنترک پرترود ہے وہ سل کے پلیٹوں کے بیچ کی دوری کی انکرمان اپاتی ہوتا ہے نمبر ایک پوائنٹ اس کو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو دوسرا پورٹ یہ آپ اچھکٹی ممی پوچھا جا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ سل میں دوبے پلیٹوں اب سل کے باہر کتنا پلیٹ ہیں یہ معنی نہیں رکھتا سل کے وہ سوری گھول میں کتنا پلیٹ ڈوبا ہوا ہے یہ معنی رکھتا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے گھول میں ڈوبے گھول میں ڈوبے پلیٹوں کے چھترفل کے بیوتکرمانوپاتی ہوتا ہے گھول میں کتنا پلیٹ ڈوبا ہوا ہے اس کے چھترپل کے بیوتکرمانوپاتی ہوتا ہے تیسرا پوائنٹ گھول کی ساندرتہ بڑھانے پر بڑھتا ہے جو آنترک پرترود ہے اس گھول کی ساندرتہ کو اگر بڑھایا جائے کانسنٹریٹ کیا جائے تو کیا ہوگا آنترک پرترود بڑھتا جائے گا اور اگر تنو کیا جائے گا تو کیا ہوگا گھٹا جائے گا اگلا ہے پلیٹوں کے پدارت کے انکرمان اپاتی ہوتا ہے پلیٹوں کے پدارت کے انکرمان اپاتی نہیں یہ غلط لکھ گیا ہے پلیٹ کے پدارت پر نربھر کرتا ہے پلیٹ کے پدارت پر نربھر کرتا ہے یا ہم یہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ کے پدارت کی پرکرتی پر نربھر کرتا ہے کی پرکرتی پرکرتی پر نربھر کرتا ہے پلیٹ کی پرکرتی پر نربھر کرتا ہے کیمیں وہ پلیٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے یہ اتنا ہو گیا اب آنترک پرتیرود کو کیسے دکھاتے ہیں یہ چیز جان لیے آنترک پرتیرود یہ سل ہے پرتیک سل کا آنترک پرتیرود کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ اس میں پلیٹ لگی ہوگی ان کی اس کے بیچ گھول بھرا ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کا آورود ہوگا جس کے قارن پرتیک سل کا آنترک پرتیرود ہوتا ہے کوسس یہ کی جاتی ہے کہ سل کا آنترک پرتیرود کم سے کم ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگتا ہی ہے تو سل کے آنترک پرتیرود کو کس طریقے سے ڈینونٹ کیا جاتا ہے یہ سل ہے اور سل کے اس طریقے سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک چھوٹا سا پرتیرود بنا دیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا پرتیرود اس طریقے سے بنا دیا جاتا ہے اور اس کو اسمال آر سے ڈینونٹ کر دیتے ہیں کس سے ڈینونٹ کر دیتے ہیں اسمال آر سے یہی آنترک پرتیرود ہوتا ہے اگر کسی سل کا آنترک پرتیرود ہمیں نکالنا ہو تب ہم کیسے نکالیں گے سل کا آنترک پرتیرود اگر ہمیں کلکولیٹ کر کے نکالنا ہے تو ہم کیسے نکالیں گے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بلب لگائے ہیں یا فین لگائے ہیں اس کا پرتیرود کتنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو یہ پتا یا پرتیرود لگا ہوا ہے تو کتنے اوم کا پرتیرود لگا ہے R کی ویلو ہمیں پتا ہے بیتت و حقبل پتا ہے ہمیں کہ کتنے بولٹ کی بیٹری لگائیں ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے آنترک پرتیرود اس کا کتنا یہ نہیں پتا ہے تو ہم لوگوں کیا کرتے ہیں کہ ایک وولٹ میٹر لو ایک وولٹ میٹر لو اور اس بولٹ میٹر سے اس کے اکراس بولٹیج ناپ لو اس کے اکراس بولٹیج ناپ لو اس کے اکراس बولٹ میٹر کو اس طریقے سے یہاں پر بولٹ میٹر لگا دو اور اس کے بولٹیج کو اس کا بولٹیج مان لو کی کتنا ہے وی بولٹ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ دھارہ پروہہت ہو رہی ہے اس میں سوچ کلوچ کر دےنے کے بعد اس میں دھارہ پروہہت ہو رہی ہے اس کا بولٹیج آپ سوچو max bولٹیج تو 12 bولٹ کے اگر بیٹری ہے تو 12 ہی ہے اب وہ بولٹیج بارہ بولٹ ہی کچھ یہاں پر جائے گا اور کچھ یہاں پر جائے گا اس میں بھی تو آن طریق پر جو دے مطلب یہ ٹوٹل انرجی تو ہمارے پاس ای ہے لیکن اس کا کچھ انرجی یہاں پر لاس ہوگا اور کچھ انرجی یہاں پر لاس ہوگا اگر یہاں کی انرجی اور یہاں کی انرجی دونوں کو ہم جوڑ لیں تو ٹوٹل انرجی آ جائے گا مان لیجئے کیوں آبیس کو اس میں پرواہد کیا جا رہا ہے کیوں آبیس کو پروہید کیا جا رہا ہے تو یہ تو باہر لگا ہوا ہے اور یہ والا پرتیرود یہ کون سا پرتیرود ہے آنترک پرتیرود ہے یہ تو اندر ہے تو اس میں جو ورک ڈن ہوگا اس کو ہم لکھ دے رہے ہیں و انٹرنل و انٹرنل means آنترک پرتیرود میں دھارہ پروہید کرنے کے لیے کیا گیا کار یا جروری ارجہ کتنی اور یہاں پر یہاں پر جو ارجہ لگ رہی ہے آبیس پروہید کرنے کے لیے اس کو ہم لکھ دے رہے ہیں ایکسٹرنل کیونکہ یہ باہر ہے اور یہ اندر ہے اور ٹوٹل ارجہ جو ہے ٹوٹل ارجہ جو دینی پڑ رہی ہے وہ کیا ہے ڈبلو ہے تو اگر کیوں آبیس سمجھنا ہے آپ لوگوں کو ڈیری ویسن سے کوئی بھی سے اس مطلب نہیں ہے فارمولا یاد رکھنا ہے لیکن وہ ڈیری ویسن کیسے آیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کیوں آبیس پروہید کرنے پر کیوں آبیس اگر پروہید ہو رہا ہے تو یہاں پر کتنا ہے ڈبلو ایکسٹرنل یہاں پر آبیس پروہید کرنے کے لیے ہمیں کتنا کام کرنا پڑے گا کتنی ارجہ چاہیے تو ڈبلو ایکسٹرنل یہاں پر یہی آبیس پروہید کرنے کے لیے ہمیں کتنا ارجہ چاہیے ڈبلو انٹرنل ڈبلو انٹرنل اگر ہم اس کو ٹوٹل کر دیں اگر ہم ٹوٹل کر دیں ایکسٹرنل یہ والی ارجہ اور یہ والی جوڑ جوڑ لے تو یہ ٹوٹل ارجہ آ جائے گی ٹوٹل ارجہ ڈبلو آ جائے گی اور ہم لوگ جانتے ہیں ڈبلو ایج کلٹو ہم لوگ پہلے فرس چیکٹر میں پڑھ چکے ہیں بیبھوانتر والے چیکٹر میں پڑھ چکے ہیں ڈبلو اپان کیوں ڈبلو اپان کیوں یہاں کا بیبھوانتر ہے ابیدتوہ اکبل ہے تو یہاں پر کیا آ جائے گا ای ٹھیک ہے ای آ جائے گا اور جب ای آ جائے گا تو یہاں سے و is equal to کیا آ جائے گا ای انٹو کیو آ جائے گا کوئی دکت نہیں ای انٹو کیو آ گیا اور ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں اس میں دھارہ ای پروہت ہو رہی ہے ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ای برابر کیا ہوتا ہے کیو اپان ٹ ہوتا ہے تو کیو برابر کیا ہو جائے گا آئی انٹو ٹ ہو جائے گا کیو برابر کیا آ جائے گا آئی انٹو ٹ تو یہاں سے و is equal to ہو جائے گا ای انٹو آئی انٹو ٹ مطبط ٹوٹل اینرژی ٹوٹل اینرژی ہماری ہے ای انٹو آئی انٹو ٹ کوئی دکت نہیں یہ تو ٹوٹل ہے ایکسٹرنل میں کتنا ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے سیم یہی فارمولا یہاں پر بولٹیج کتنا ہے وی اس کے اکراس بولٹیج کتنا ہے وی اور ہم لوگ جانتے ہیں یہاں پر میں کر دیتا ہوں و is equal to چلو اندر ہی کر دیتا ہوں و is equal to کیا ہوتا ہے و upon q یہی ہوتا ہے اور یہاں سے و is equal to کیا ہو جائے گا و into q و is equal to یہاں پر ایکسٹرنل ہے یہ ایکسٹرنل تو و ایکسٹرنل اس قلتو کیا ہو جائے گا و into q ہو جائے گا و into q پلس یا q کے اسطان پر آپ لوگ چاہو تو کیا لکھ سکتے ہو i into t کوئی دکت نہیں پلس یہاں پر و انٹرنل یہاں پر کتنا کام چاہیے کتنی ارجہ ہوگی تو یہاں پر کچھ نہ کچھ تو بھی بھوانتر ہوگا ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں و برابر ہوتا ہے یہاں پر ہمیں پرترود پتا ہے اس کے اکراس بولٹیج ہمیں نہیں پتا ہے اس کے اکراس بولٹیج نہیں پتا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ و برابر ہوتا ہے i square r t یہ فارمولا ہوتا ہے w equal to i square r t تو وہی فارمولا یہاں پر لگ دو و انٹرنل کتنا ہو جائے گا i square r t اور یہ r جو ہوگا وہ ہوگا small r i square r t اب دیکھو ایک i یہاں سے ایک i یہاں سے ایک i یہاں سے ہٹا دو t یہاں سے t یہاں سے t یہاں سے ہٹا دو تو کیا آ جائے گا i بھی ہٹ گیا t v ہٹ گیا تو یہاں بچا e is equal to i v ہٹ گیا t v ہٹ گیا تو کیا بچا v plus یہاں سے ایک i بچا ہے تو ایک i بچا رہے گا اور r بچا ہے اور t ہٹ گیا یہی ہمارا فارمولا آ جاتا ہے e is equal to v plus ir اور اگر اس کو دوسری طریقے سمجھو تو بہت سمپل طریقے سمجھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے اتنا کچھ دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سمپل طریقے دیکھو سلکہ بجتوہ حق بھر ٹوٹل کتنا ہے بارہ بولٹ بارہ بولٹ ہے اگر یہاں کا بولٹ ہم نے ناپ لیا یہ دس بولٹ ہے تو یہاں کتنا ہوگا یہاں ہوگا دو بولٹ بھئی ٹوٹل تو بارہ آنا چاہیے تو اگر یہ بارہ بولٹ کی بیٹری ہے اگر ہم نے یہاں پر ناپ لیا یہ دس بولٹ ہے تو یہاں کتنا ہوگا دو بولٹ مطلب یہاں کا بولٹیج دونوں جوڑ دیں گے تو ٹوٹل بولٹیج جا جائے گا تو ٹوٹل بولٹیج کتنا ہے ای ایکول ٹو یہاں کا بولٹیج کتنا ہے وی پلس یہاں کا بولٹیج کتنا ہے اس میں ہم لوگ جانبے آئی دھارہ پروائیت ہو رہی ہے پرتیود آر ہے تو یہاں کا بولٹیج اوم کے نیم سے اوم کا نیم وی برابر آئی انٹو آر ہوتا ہے ہوتا ہے تو وی برابر آئی انٹو آر آر کا معنی سمال آر سمال آر رکھتے ہیں تو وی کا معنی یہاں کا بولٹیج کتنا ہے آئی آر تو یہاں کا بولٹیج رکھتو آئی آر اور یہاں کا بولٹیج وی ہے یہاں یہاں کا بولٹیج توٹل جوڑ لیے تو توٹل بولٹیج آگیا کوئی دکت نہیں اب یہ اتنا تو آپ لوگ سمجھ گئے ہو اب یہاں سے بس یہی اتنا ہے مین چیز یہی ہے اور کچھ نہیں ہے اب یہاں سے اگر ہم لوگوں کو آر نکالنا ہے آنتریک پرترود نکالنا ہے تو آئی آر کو ایک طرف کرلو وی کو ادھر کرلو تو یہ آ جائے گا ای مائنس وی اجکل ٹو آئی انٹو آر کوئی دکت نہیں اب یہاں سے آر اجکل ٹو کیا آ جائے گا ای مائنس وی ڈیویڈڈ بائی آئی مان لو کہ ہمیں آئی نہیں دیا ہے آئی نہیں دیا ہے کہ آئی کتنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے تب یہ ہو جائے گا ای مائنس وی ڈیویڈ بائی آئی نہیں دیا ہے تو آئی نہیں دیا ہے یہاں کا بولٹیج وی ہے پرترود آر ہے اس میں دھارہ آئی پرواہت ہو رہی ہے تو اوم کے نیم سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اوم کا نیم ہوتا ہے وی برابر آئی آر تو یہاں سے آئی کا معنی کیا ہو جائے گا آئی اجکل ٹو وی بائی آر ہو جائے گا تو آئی کے اسطحان پر آ جائے گا وی بائی آر کوئی دکت نہیں یہ آر جو سب سے نیچے والا ہے سب سے اوپر چلا جائے گا تو یہاں سے آ جائے گا ہمارا یہاں فارم والے دے رہا ہوں آر اجکل ٹو آ جائے گا یہ کیپٹل آر تو اوپر چلا گیا اور اس کے بعد مچا ای مائنس وی بٹے وی اب ای بٹے وی سے دونوں میں ڈیویڈ کر دو تو ای بائی وی آ جائے گا ای بائی وی مائنس وی بائی وی کینسل آؤٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کوئی دکت نہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو بس یہی ایک فارمولا یاد رکھنا ہے ای جگل ٹو وی پلس آئی آر اگر کچھ بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو کچھ بھی سمجھنے کیا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے فارمولا یاد رکھنا ہے کہ ٹوٹل جو بولٹیج ہوگا ای وہ برابر ہوگا جہاں جہاں بولٹیج لاز ہو رہا جہاں جہاں پرتیوز ہے وہاں وہاں کے بولٹیج لاز کے سم کے برابر ہوگا مطلب وی پلس آئی آر کوئی دکت نہیں آپ لوگ نوٹ کر لیجئے سمجھیں جہاں شکا لیجئے مطلب آپ ہُقیم موسیقی